بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان کا سب سے بڑا تیار کردہ فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا جو قرب قیامت کے نزدیک مقوب پلزیر ہوگا یہ خدایی کا دعویٰ کرے گا اس کے پاس بظاہر تمام خدایی کے احتیارات مثلا مردوں کو زندہ کرنا بارش برسانا جنت اور جہنم دکھانا خوراک اور دوسرے وسائل پر مکمل کنٹرول اور لوگوں کی ہر ایک ایکٹیویٹی پر نظر رکھنے کی طاقت موجود ہوگی لیکن یہ سارا نظر کا دھوکہ ہوگا تاکہ ایمان والے اور مناپل لوگوں کی ازمائش کی جا سکے اس کے ظہور سے قبل اس کے چیلے اس تمام تکنولوجی کو تیار کریں گے اور پوری دنیا کو ایک حکومت کے نیچے کھڑا کریں گے اسے ون ورلڈ آرڈر کہتے ہیں لیکن پوری دنیا ان کے کنٹرول میں ہو اور اسے کنٹرول کرنا آسان ہو ویسے تو یہ بہت سے ایسے خوبیہ کام کر رہے ہیں لیکن ان میں سب سے اہم طریقہ ایر ایف آئی ڈی نامی چپ کو انسانی جسم میں داخل کر کے اس کے سوچ اس کے جسم اور ایک ہر ایک 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 ایکٹیویٹی کو کنٹرول کریں گے جب یہ چپ گورنمنٹ کسی انسان کی جسم میں داخل کرے گی تو اس کے بعد اس انسان کی حیثت گورنمنٹ کے لیے ایک ویڈ بکری سے زیادہ نہ ہوگی کیونکہ یہ لوگ اسے اپنی مرضی سے کنٹرول کریں گے اور پھر یہاں پر ہی بس نہیں کیونکہ لوگوں کو لیندین کے لیے جوب حاصل کرنے کے لیے خورا کے لیے آر ایف آئی ڈی نیمی چپ کو انسانی مستعمال کرنا پڑے گا البتہ اگر کوئی انسان اس چپ کو اپنے جسم میں داخل کرنے پر کوئی مضاحمت کرے گا یا چپ نہ لے گا تو اسے فیما نامی سپیشل فورس کے حوالے قید کر دیا جائے گا یا پھر اسے جان سے مار دیا جائے گا لوگوں کی پرائیویسی کو ختم کر دیا جائے گا ہر لمحہ ان کی اس چپ کے ذریعے جسوسی کی جائے گی آپ کو سفر کرنے کے لیے کسی ادارے میں ملازمت کرنے کے لیے کسی پہ جگہ ایڈویشن لینے کے لیے لیندین کے لیے اور ایٹی ایم کارڈ کو یوز کرنے کے لیے البتہ ہاتھ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام کرنے کے لیے آپ کو قدر با قدر اس چپ کی ضرورت پڑے گی عام درفت کو روک کر ملک میں لاکڈون لگا دیا جائے گا اور آپ مجبور ہو جائیں گے کھراک کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے گورنمنٹ کا حکم ماننے پر اور اس طرح مجبور ہو کر آپ ون ورلڈ آرڈر کا حصہ بن جائیں گے یہ آر ایف آئی ڈی کا نشان کس سیکرٹ ایجنسی کا سیمبل ہے آپ میں سے بیشتر لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں آر ایف آئی ڈی سے مراد ریڈیو فریقونسی ایڈینٹیفکیشن ہے یہ ایسے ٹرانس میٹر ہیں جو تقریباً چاول کے دانے کے برابر ہوتے ہیں اور ان میں کوئی بیٹری نہیں ہوتی جبکہ ایک دوسرا بیرونی ٹرانس میٹر جس میں بیٹری موجود ہوتی ہے اور اسے ریڈر کہتے ہیں آر ایف آئی ڈی کو پڑھنے کے لیے سگنل بیجتا ہے آر ایف آئی ڈی اسے بیرونی سگنل سے توانائی حاصل کر کے جواب میں ایک یونیک کور بیجتا ہے جسے ریڈر پڑھتا ہے اور اسے آر ایف آئی ڈی کو پہنچان لیتا ہے آج کل کے اس جدید زمانے میں اتنے چھوٹے آر ایف آئی ڈی بھی بن چکے ہیں کہ جنہیں چونٹی پر چپکایا جا سکتا ہے بہت سارے لوگ آر ایف آئی ڈی کو بارکورڈ کی طرح ہی سمجھتے ہیں لیکن یہ بالکل ایسے نہیں ہوتے اسی لیے آپ سب لوگ پہلے آر ایف آئی ڈی اور بارکورڈ کا فرق سمجھ لیں بارکورڈ کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے اور اسے پڑھنے کے لیے ریڈر کا سامنے ہونا بہت ضروری ہے بارکورڈ ایک وقت میں ایک ہی پڑھا جا سکتا ہے جبکہ سینگرو آر ایف آئی ڈی ایک ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں آر ایف آئی ڈی پڑھنے کے لیے انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ خاصے فواصلے سے پڑھے جا سکتے ہیں بارکورڈ نمائیہ ہونا چاہیے کہ آر ایف آئی ڈی تپیہ پیکنگ کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے آر ایف آئی ڈی انسانوں اور جانوروں کے جسم کے اندر چھپایا جا سکتا ہے اس کی گیار مجودگی میں انسان نہ تو کچھ خرید سکے گا نہ کچھ کھا سکے گا اور نہ کوئی بھی کام کر سکے گا اس لیے اس بات کا کوئی امکان ہے کہ مستقبل میں قرون سازی کر کے آر ای ڈی چپ کا انسانی جسم میں مجود ہونا لازمی قرار دیے دیے جائے جس طرح آج کل قومی شناتی کارڈ کا ہونا لازمی ہے اس طرح دہشت گردوں پر نظر رکھنے کے بہانے یا کسی ویکسین کے آر میں آدمی کی نکلوں حرکت کا مکمل ریکارڈ رکھا جا سکے گا لوگوں کی جسوسی اس طرح کی جائے گی جب بھی کوئی شخص کسی بس ریالین جہاد میں سفر کرے گا یا کسی سوپر مارکٹ یا بینک میں داخل ہوگا تو اس کی تمام تر معلومات کمپیوٹر میں خود با خود محفوظ ہو جائیں گی سٹی سکین کے ذریعے جسم کے بعض حصوں میں اس کی چپ کو داخل کرنا آسان ہے لیکن نکالنا انتہائی مشکل اگر اسے انسان کے ہاتھ کی بجائے گردن کیا جائے تو آر ای ڈی میں موجود چند میلی گرام کا شیف چارج ضرورت پرنے پر کسی ریموٹ کو ڈول یا ریڈر کی مدد سے ٹریکر کیا جا سکتا ہے اور اس انسان کو ہمیشہ کے لیے فالد زدہ یا مفلوج کر سکتا ہے اور اگر کوئی انسان کوئی گورنمنٹ کے گینسٹ کام کرے گا تو اس کے ساتھ یہی سلوک بڑھتا جائے گا ہر شخص کی چوبیس گینڈے مکمل جسوسی کی جائے گی جس کی مثال اسنوبر چارٹر ہے یہ ایک نئے قانون کا عمامی نام ہے جو کہ برطانیہ کے دونوں اسمبلیوں میں دوہزار سولہ سے پاس ہو چکا ہے اور ملکہ کی منظوری کے بعد نافذ کیا جائے گا اس کا اصل نام انویسٹی گیٹری آف ایکٹ ٹوزر سکسٹین ہے اسنوبر کا مطلب ہے ٹانک جانگ کرنے والا اس قانون کے تحت شہریوں کی ذاتی معلومات تک مکمل رسائی حاصل کی جائے گی ہر شہری کی موبائل فون پر کی جانے والی گفتو کو ٹیپ کی جائے گی اس کے سارے پیغامات، ایس ایم ایس اور سوشل میڈیا پر کی جانے والی گفتو شنید کا مکمل ریکارڈ رکھا جائے گا اگرچہ حکومت برطانی یہ کام پہلے سے ہی کر رہی تھی مگر اب یہ سب قانون کے دارے میں رہتے ہوئے جاری رکھا جائے گا خلاصہ یہ کہ جن لوگوں پر مسلسل نظر رکھی جاتی ہے اور جو لوگ نظر رکھتے ہیں ان کے درمیان گلام اور آقا کا رشتہ قائم ہوتا ہے اپنے آپ سے دوبارہ گوھر سے پوچھئے ہم سب شہری ہیں یا گلام اگر کوئی شخص اس قانون کے خلاف آواز بلند کرے گا تو اسے پبلک پروڈکشن کی آر میں قید کر دیا جائے گا اسے چھوڑنے کا فیصلہ حکومتی بورڈ کرے گا اس قانون کو بھی ٹوتھ ہزن فائیب میں برطانی کی پارلیمنٹ میں پاس کیا جا چکا ہے جبکہ لوگوں کی اس کسیر تداد ڈیٹا کو ریفوز ریا ریکارڈ میں رکھنے کے لیے پلینیٹر ٹیکنولوجی نام کا ادارہ جو کہ امریکہ کی ریاست کالیفورنیا میں واقعہ ہے سٹور کرے گا پلینیٹر کو بگ برین بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب حطلب ہے وہ جو بہت دور سے دیکھ لیں دوستو یہ سارا پروپگنڈا نیو ورلڈ آرڈر کے لیے رچایا جا چکا ہے جس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دجار کے حامیوں کے لیے کیا کرنا دوستو دوہزار انیس تک تو یہ سارا منصوبات نقابل کی نظر آ رہا تھا لیکن جو ہی دوہزار بیس آیا تو ان گیر مسلم تحرکتوں نے زور پکڑا اور لیب کے تیار شدہ وائرس کو پہلے پوری دنیا میں پھلایا اور اس کی عام درخت کو روک کر ملکوں کے ملک بند کر دیئے مویشی تباہ ہو گئی گریم مالک میں کفران مچ گیا اور لوگوں کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی دجالی میڈیا نے پوری دنیا میں اس وائرس کے خوف کو پوری طرح پھیلایا اور پھر اس کی ویکسین کی آر میں یہ آر ایف آئی ڈی نامی چپ کو انسانی جسم میں داخل کر دجالی فوج تیار کرنے کی انتہائی کوشش کر رہے ہیں امریکہ میں ہر سال تقریباً صرف نزلز کام یعنی فلو سے اسی ہزار لوگ مرتے ہیں لیکن الحمدللہ پاکستان کے لوگ حلال کھاتے ہیں اور ان کی قبط مداب سٹرونگ ہے یہاں پر ان چھوٹی مڈی بماریوں کا کچھ نہیں ہوگا یہ تو ان لوگوں کی چالے ہیں جو کہ یہ ضروری نہیں کامیابی ہوں یہ لوگ اور ان کا ساتھ دینے والے انشاءاللہ بہت جلد ایکسپولز بھی ہو جائیں گے اور لوگوں کو ان کے بارے میں ایویرنیس بھی ملے گی حدیث مبارکہ ہے کہ ہمیں گئی مرتبہ دجال کے پتنے سے ڈرائے گیا کیونکہ یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا دوخہ ہوگا لیکن ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی دی گئی کہ ایمان والے نہ صرف اس کی چالوں کو پہنچان لیں گے بلکہ اس کے خلاف اعلان جہاد بھی بلند کریں گے جس کی کیارت و سبراہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہن بھی بند کر کریں گے اور ایک فتح بھی نصیب ہوگی کیونکہ کچھ منصوبے وہ ہیں جو یہ لوگ تیار کرتے ہیں اور کچھ منصوبے وہ ہیں جو اللہ نے ان کے لئے تیار کر رکھے ہیں اور ہوتا وہی ہے جو مبیشہ اللہ چاہتا ہے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اور آپ کے علم میں ازامہ ہوا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور ٹمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ظاہر کرنا مطبول ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگرہ ملتے ہیں